گازہ کی ہر گلی اور کوچے میں اسرائیلی سینہ کے یدھک ٹینک اور سیننے واہن ہماس کے لڑاکوں کی تالاش میں گھوم رہے ہیں اور اوپر سے اسرائیلی ائر فورس ان ٹینکوں کی اگوائی کر رہی ہے آئی ڈی ایف کے لڑاکو جیٹس نے گازہ کو ہوای حملوں میں ایک کھنڈھر میں تبدیل کر دیا ہے لیکن اس کے باوجود ہماس کی سیننے شاکھا الکاسم بریگیڈ اور الکودز بریگیڈ کے لڑاکوں نے ہتھیار نہیں ڈالے ہیں بلکہ وہ آئی ڈی ایف پر گوریلا سٹائل میں پلٹ وار کر رہے ہیں جس کی تصدیق ہماس کا یہ ویڈیو کر رہا ہے جو دکشنی گازہ کے خان یونس شہر کے باہری علاقے کا ہے اس ویڈیو میں صاف دکھ رہا ہے کہ الکودز کا لڑاکا کیسے کھنڈھر میں تبدیل ہو گئے ایک مکان میں سیڑھیوں سے چڑھ کر اسرائیلی سینہ کے ایک واہن پر راکٹ لانچر سے حملہ کرتا ہے اور اس کے بعد وہاں پر زوردار دھماکہ ہوتا ہے جس کے بعد چاروں طرف دھول ہی دھول نظر آ رہی ہوتی ہے اور اسی ویڈیو میں الکودز کا ایک اور لڑاکا ایک مکان میں چھپ کر دور گلی میں کھڑے آئیڈی اف کے ٹینک پر گھات لگا کر راکٹ سے حملہ کرتا ہے جس میں اسرائیل کا وہ ٹینک آگ کے گولے میں تبدیل ہو جاتا ہے اس کے بعد الکودز کا ایک دوسرا لڑاکا ایک مکان کے پیچھے کھڑے آئیڈی اف کے ٹینک پر زوردار حملہ کرتا ہے حالانکہ ویڈیو میں دکھ رہا ہے کہ شاید آئیڈی اف کا ٹینک بھی ایک گولہ داگتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی الکودز کا لڑاکا اس کے اوپر راکٹ داگ دیتا ہے اس کے بعد آئیڈی اف کا ٹینک ایک سکری سی گلی میں کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے جس پر سامنے سے ایک بم یا راکٹ آ کر گرتا ہے جس میں زوردار دھماکہ ہوتا ہے اسی ویڈیو میں آگے آئیڈی اف کے ایک اور ٹینک پر الکودز کا لڑاکا ایک مکان میں چھپ کر ٹوٹی ہوئی دیوار کے بیچ سے راکٹ فائر کرتا ہے حالانکہ ٹینکوں پر حملے کے علاوہ ہماس کے لڑاکے اسرائیلی سینکوں کے ہتھیاروں کو بھی جبت کر رہے ہیں اسی ویڈیو میں آخر میں الکودز نے اسرائیلی ڈرون کو بھی دکھایا ہے جسے اس نے سمبابتہ آئیڈی اف سے جبت کیا ہے